علی شیر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں بول نیوز کے نمائندے جو کہ اس وقت اسلام آباد میں آفیس کے تازہ ترین اپ ڈیٹس ان سے معلوم کر لیتے ہیں علی شیر بتائیے گا کچھ معلوم ہو پایا ہے اس وقت صدیق جان کہاں پر موجود ہیں جی بالکل اس وقت میں بول نیوز کے باہر موجود ہوں اور یہاں پریس کلپ سے آرہی یو جے سے سیول سوسائٹی سے بہت سے لوگ آئے ابھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ سیکری پریس کلپ جو ہے وہ موجود ہیں رائی صاحب یہ بتائیے گا یہ جبر کی رات لمبی ہوتی نظر آ رہی ہے اور لگتا ہے کہ جیسے گہری ہو رہی ہے لیکن دن تو اتنا قریبی آتا ہے جی جبر کی رات جتنی طویل ہو آخر اس نے ختم ہونا ہوتا ہے اور اندیرہ جتنا بھی طویل ہو آخر ایک روشنی کی کرن کے آگے اسے شکاست کھانی پڑتی ہے تو یقیناً صدیق جان کو جو گریفتار کیا گیا ہے اس لمباد پولیس کی طرف سے ہم اس کی مضامت کرتے ہیں اور حکومت کو اپنے خلاف جو تنقید ہے اسے مصبت طریقے سے دیکھنا چاہیے اور جمہوری رویوں کو فروغ دینا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے خلاف جو تنقید ہو رہی ہے اس کو بنیاد بنا کر ایک سینئر صافی کو آپ پولیس کے ذریعے گریفتار کروائیں اور اس کی تذہیر کریں پولیس معاملت کرتی ہے اور ناملوم افراد اٹھاتے ہیں یہ دھانا پارا کے اسےچو صاحب جب وہ ان کی معاملت کرتے ہیں اور پھر مانتا بھی کوئی نہیں ہے دیکھیں اس کی اس شہر میں جہاں پہ ہم موجود ہیں یہاں پہ ایک حکومت موجود ہے اور اس کا سارا جو ڈس کریڈٹ ہے یہ گورنمنٹ کو جاتا ہے گورنمنٹ کے لیے یہ سوال یہ نشان ہے تمام جتنے بھی ادار ہیں وہ گورنمنٹ کے زیر سایہ کام کرتے ہیں تو جتنا بھی کوئی بھی اگر کرے گا تو اس پر حکومت پر تنکیت جائے گی تو حکومت کو سامنے آنا چاہیے اور اپنا رول پلے کرنا چاہیے ورنہ تو یہ بڑا افسوس نہ کمل ہے ہم حکومت کے رول کی تو بات کرتے ہیں دیکھیں ہم نے دوزدار دو سے لے کے جب بارہ اکتوبر نائنٹی نائن میں جنرل پرویز مشرف نے کو کیا تو اس کے بعد سے لے کے ہم جس طرح سے یہ جبر سہتے چلے آئے سڑکوں کے اوپر پروگرام ہوئے ٹی وی چینلز بند ہوئے سارا کچھ ہوتا ہر حکومت جب اپوزیشن میں ہوتی ہے تو اس کی آواز اور براف ظالمانہ قوانین کو ہم ختم کریں گے حالانکہ یہ وہی حکومت تھی جو دوزار سولہ میں یہی جبر کے قوانین جو ہے وہ میڈیا کے حالے سے لے کی آئی تھی اور اب جو ہے کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے جی بالکل افسوسناک پہل ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ زشتہ گورمنٹ میں بھی ایسے ہی واقعات رنما ہوئے صافیوں پر ان کے پروگرام کرنا ان کے پروگرام کو آفیر کیا گیا اور یہ جو جماعتیں آج گورمنٹ میں انہوں نے بھی ہمارے ساتھ مل کے سٹرگل کی اور یہ کہا کہ جب ہم گورمنٹ میں آئیں گے تو کم از کم ہم یہ کریں گے کہ صافیوں کے خلاف اس طرح کے جو اکوانین ہیں اس کی حصلہ شک نہیں کر لیں گے لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہ جب سے گورمنٹ میں آئے تو اس کے بعد صافیوں پر اس طرح کے مقدمات میں اضافہ ہوا ہے اور دن بدن ایسے سینئر صافی جس طریقے سے آج صدیق جان کو گرفتار کیا گیا جس نے محنت کے بلبوتے پر اپنا ایک مقام بنایا سیلف میڈ میڈل کلاس طبقے سے جس کا تعلق ہے اور اس کو آج گرفتار کر کے حکومت نے انتائی بیرہمی کا ثبوت دیا ہے اور یقیناً جس طرح آپ نے کہا کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب یہ جمہوری رویوں کو فروغ دینے کے لیے جمہوریت کی بالی کے لیے میڈیا کی ازادی کے لیے میڈیا کے خلاف جو کالے قوانین ہیں ان کے اتدارک کے لیے یہ کہتے تھے جی کہ ہم کام کریں گے لیکن افسوس ناکمل یہ ہے کہ جب سے یہ حکومت برسر اقتدار آئی ہے اس کے بعد ان واقعات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اس وقت شاکر باسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پارلیمانی ریپورٹرز اسوسییشن کے سینئر ممبر ہیں پارلیمنٹ کور کرتے ہیں اور خاص طور پہ میں ان سے یہ جاننا چاہوں گا مسلم لیگ نواز کی بیٹ وزیراعظم کی بیٹ کرتے ہیں شاکر یہ بتائیے گا کہ آپ نے بھی بہت سے ساتھیوں نے مسلم لیگ نون کے ویٹس ایپ گروپ میں مریم نواز صاحبہ سے بار بار پوچھا ہے کہ بتائیں صدیق جان کہاں ہے کس کے پاس ہے کیا جرم اس نے کیا ہے کوئی جواب نہیں آرہا کیا کہیں گے صدیق جان کو اٹھایا گیا اور یہ جگہ آپ نہ پلیں ڈیٹ سے دو کلومیٹر سپریم کورٹ سے بھی دور نہیں ہے پارلیمنٹ سے بھی دور نہیں ہے وزیر داخلہ ہیں ان کے آفیس سے بھی دور نہیں ہے اور سب سے ساتھ یہ ہے کہ آپ کے آفیس کے ساتھ جڑا ہوا اپارات آنا ہے اس کے سامنے سے ایک معروف صحافی کو اس طرح سے اٹھا لینا اور کئی گھنٹے گزر چکے ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے آپ نے اس طرح بات کی مریم بورکزیب صاحب ہے کہ وہ وزیر اطلاع تھے اور کسٹوڈیا نے پاکستان میں کام کرنے والے تمام صحافیوں کی انہیں اب تک واضح طور پر سامنے آ جانا چاہے تھا اس واقعے کا اگر کوئی پولیس نے کوئی ایکشن کیا تو اس کا ایک ہمیں پتایا جاتا کہ کس پولیس یا کس ادارے کے پاس وہ موجود ہیں اور ان کا کیا لیگل پروسیجر اور کس جرم میں ان کو اٹھایا گیا نہ تو ابھی تک ان کی ہمیں پتایا جا رہا ہے کہ اس وقت وہ کہاں ہیں اور نہ ہی کسی حد تک مضمت تو بہت دور کی بات کسی نے یہ اطلاع تک ہمیں اب نہیں دی صحافیوں کو کہ ہمارا دوست کہاں ہے اس کو کس جرم میں اٹھایا گیا تو یہ سب سے پہلے تمہارے لیے سوال یہ ہے کہ اس کے سیفٹی کا دوسرا یہ ہے کہ یقیناً وزیر اطلاعات کا یہ کام بنتا ہے کہ وہ آئیں جس طرح وہ ہر جگہ کسی کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہوتی ہے صحافی کا مضمت کرتے ہیں جہاں بھی ان کو سامنے آنا چاہیے آپ کو صدیق جان کے طرز تکلم سے اختلاف ہو سکتا ہے اس کے طرز صحافت سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن وہ پاکستان کا شہریہ آئین کا آرٹیکل انیس اس کو ازادی رائے کا حق دیتا ہے اس کو کم از کم آپ اس قدرن کو شاکر کون سا ازادی ہے ازار رائے یہ وہی حکومت ہے آپ کو یاد نہیں ہے دوزار سولہ میں یہی مریم اورنگزیب صاحب اب زیر اطلاع تھیں اور جب یہ اس وقت یہی سوشل میڈیا کے اور میڈیا کے حوالے سے قانون لے کے آئی تھی اور اسی کی بنیاد چلتے چلتے آگے چڑی مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یقین کریں کہ اگر ان سب کے بس میں ہو تو یہ اتفاق کر کے ہمارے خلاف یہ سارے کٹھے ہیں یہ ایک حقیقت ہے میڈیا کے خلاف یہ سارے بتائیں نا کیسے قومت نے میڈیا کے انہوں نے تو بالکل ہی حد کر دی عرشد شریف جیسے واقعے سے لے کے جس طرح سے تشدد کیا گیا جس طرح سے صافیوں کو برہنا کیا گیا تو مطلب کوئی حد ہوتی ہے نا وہ بھی کراس کرتی مجھے تو لگتا ہے یہ آرٹیکل انہی سے نکال دیں گیا ان سے علیشہ صاحب آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی اپوزیشن میں ہوگا سیاسی جماعت والا تو اس کو سب سے عزیز اگر کوئی ہوتا ہے تو صافی ہوتے ہیں ہر جگہ صافیوں کو ساتھ رکھتے ہیں صافیوں کے معاملات میں پہنچتے ہیں لگ یہ رہتا ہے جب اقتدار میں جائیں گے تو صافیوں کے وارے نیارے ہو جائیں گے اور ان کا جو عزادی رائے کا حق ہے اس کا یہ پروٹیکٹ کریں گے آپ عمران خان کی حکومت لے لیں عمران خان حکومت میں آئے ان کی پاپولارٹی ساری صافیوں کے مرونے منتی لیکن جو ہی وہ حکومت میں آئے ان کے دورے حکومت میں صافیوں پر کتنے تشدد ہوئے آپ حمد میر سے سارا عالم سے لے کر تور اور مطیولہ جان اور کئی واقعات ہیں اس کے ساتھ ہی جب اس وقت یہ لوگ جو آج حکومت میں یہ صافیوں کے کیمس میں آگے بیٹھ کر ان معاملات کی مضامت کرتے تھے ان اقدامات کی مضامت کرتے تھے وہ آزادی صافت کے نعرے لگاتے تھے لیکن جب یہ حکومت میں آئے تو ان کے جو عمل ہے جو ان کا کردار ہے وہ عمران خان کی حکومت سے بھی زیادہ سخت نظر آ رہا ہے اور زیادہ مشکلات ہیں اس دور میں لیکن شاکر ایک بات تو ہے کہ اگر آپ کہیں کہ پی ڈی ایم کی سوچ کے نزدیک جو بھی کوئی صافی یا لوگ تھے ان کو بھی جو ہے وہ ایک طرح سے جھٹکے لگ چکے اور جو عمران خان کے نزدیک تھے یا ان کی سوچ کے نزدیک تھے ان کو بھی لگ چکے تو اصولی طور پر جو ہم نعرہ لگاتے ہیں ایک پہ حملہ سب پہ حملہ اب تو ہمیں کوئی اکل آجا نہیں چاہیے ان سب کے حوالے سے کہ جب یہ اپنے ایکشنز میں بلکل آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں ایزا صافی اور تمام پی ایف جو جیز اور پریس کلاپس کو مل کر یہ سوچنا چاہیے ایک لاعمل ہمارا ہونے چاہیے کہ ہم نے نیوٹریلٹی اور اپنے صافتی اقدار کو بڑھ کرا رکھتے ہیں کسی کا علاقار کرنے کے وجہ اپنے بات کرنی ہے عوام کے حقوق کی بات کرنی ہے اور جو بھی غلط ہوگا اس کو برملہ اس کی تنقید بھی کرنی ہے اس کے غلط کام میں ان کو اجاگر بھی کرنا ہے اور صافی کا بنیادی کام بھی یہی ہے میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں ہماری تنظیم ہے ازارہ جنرلیس اسوسیشن اس کے پریزیڈنٹ تیمور جدون تنظیم کی طرف سے میں اس واقعے کی مضمت کرتا ہوں اور میں ایک بات بڑی کلیریٹی کے ساتھ اسلامباد کے صافیوں کے جانب سے بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہر پولیٹیشن کوئی کہتا ہے یہ میری ریڈ لائن ہے کوئی یہ میری ریڈ لائن ہے ہم بتانا چاہتے ہیں کہ جو ازادی صحافت ہے یہ ہماری ریڈ لائن ہے کسی صحافی پر ظلم ہوگا تو اس کے خلاف ہم کھڑے ہوں گے یہ ہماری ریڈ لائن ہے اور اس طرح سے صدیق جان کو جس طرح سے اٹھایا گیا رات کے اس پیر اور بغیر کوئی پروپر پروسیجر ایڈاپٹ کی ہمیں پتہ چلے تو اس طرح کے واقعات ہماری ریڈ لائن ہے یقینا ہم کیونکہ ہمارے پاس تو کلم کی طاقت ہے کیمرے کی طاقت ہے مائک کی طاقت ہمارے پاس بندوق نہیں ہے ہم نے اسی ذرائع سے جو ہے وہ آپ کا مقابلہ بھی کرنا ہے اپنی آواز بھی اٹھانی ہے عوام کے مسائل بھی جاگر کرنے اور آپ کو بینکاب بھی کرنا ہے صدیق جان پر حملہ ہم سمجھتے ہیں سب پر حملہ ہے صدیق جان کی اگرفتاری کو مجھے ہر ہر جو حق رائے کی ازادی کے جو دجائد کرتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف صحفیوں کو بلکہ جو جمہوریت کی چیمپئین ہے اور ان کی جماعتوں کے اندر جو واقعی ریل ڈیموکریٹس ہیں اور جو آزادی رائے پر یقین رکھتے ہیں جمہوری اصولوں پر یقین رکھتے ہیں ان کو بھی اس پر سامنے آ کر آواز بلند کرنے چاہیے اور اس وقت وقت ہے کہ صدیق جان کے ساتھ کھڑا ہوا جائے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں سپریم کورڈ کے منصور علی شاہ صاحب جسٹس ایک آرڈر پاس کیا ان کی بینچ اور اس آرڈر کے اندر انہوں نے بڑا کلیر بتا دیا کہ بریت کی جو درخواستیں وہ کب کب لگیں گے اس میں سے ایک وجہ انہوں نے بتائی کہ جب کوئی کرائیم ہی نہ ہوا تو بری کر دیں تاکہ کردالتوں پر بوجھ نہ رہے وہ کیسیز چلتے نہ رہے سپریم کورڈ یہ مسالے کب بنائے گا ایسے لوگوں کے خلاف جو اس طرح کی ایفائرے کٹ رہے ہیں اور ایسے آفیچرز اور ایسے لوگ جو اس طرح کی کیسیز کو ججز چلا رہے ہیں رحمت کا مہینہ آ گیا ہے بکشش کا سفینہ آ گیا ہے ہوگی ملاقات علماء دین سے جو دیں گے اتحاد بین المسالکین کا درس ذکر ہوگا انبیاء کرام ہو رمضان کی سپیشل ٹرانسمیشن رمضان میں دیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے